جو کچھ سینٹ میں ہوا وہ اچانک ہوا یا اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے آج سینٹ میں موجود اور کور کرنے والی نمائندہ جیو نیوز نوشی نیو سوف ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشی نیو سوف بہت شکریہ مشہم جوائن کرنے کے لیے ظاہر آپ سینٹ کو کور کرتی ہیں یہ سب آپ کے لیے بھی ایز ای ریپورٹر سرپرائزنگ تھا جو ہوا کیسے ہوا کیا سمجھ میں آیا وہاں پہ موجود صافیوں کو بلکل شازے بگر آپ تھوڑے سے ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد پڑے گا کہ ایک ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس پر بھی سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی تو اسی طرح سینٹ کے آخری لمحات میں وہ قرارداد پیش ہوئی تھی اور اسے منظور کر لیا گیا تھا اتنی ہی کانٹوورشل بنی تھی اور وہ قرارداد بھی جب سینٹر دلاور خان نے ہی سینٹ میں انٹریڈیوز کر آئی تھی اچھا اب اسی طرح سے آج سینٹ کا اجلاس ایک بڑا غیر معمول ایسلے تھا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے لیکن آج سینٹ کا اجلاس جب بالکل آخری لمحات تھے تو سینٹر فوزیہ نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو چیرمنٹ سینٹر کا نہیں اب باقی بات میں ہم جمعے کے بعد ہوگے انہوں نے فوراں ان کی بات کر کے جمعے کے بعد کے لئے سینٹ کا اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا اس وقت یہ ہوتے ہیں موصلی کہ جو سینٹ سے موصلی لوگ ہوتے ہیں سینٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو نکل جاتے ہیں اب جب سینٹ کا اجلاس زبارہ شروع ہوا تو اس میں بہت کم لوگ تھے اور اس میں جب یہ قرارداد آئی تو اچانک سے آپ نے جیسے سن دیکھا چیرمنٹ صاحب نے کہا جیبوں سے پرچیاں نکال لیتے ہیں وہ پہلے اس کو بل کہہ رہے تھے پھر قرارداد تو ہمارے کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ اس قرارداد کا صرف چند لوگوں کو علم تھا کہ آج یہ سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ لائی جا رہی ہے اور جو میمبر سے بلوچسان عوامی پارٹی کے بھی اور کچھ اور دیگر ارکان جن سے میری بات ہی تو انہوں نے کہا ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ آج اتنی امپورٹن کوئی قرارداد منظور کرائی جا رہی ہے ہمیں صرف کہا گیا تھا کہ آپ اپنی پریزنس کو انشور کی جائے گا پھر اس طرح سینٹ کے اندر جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو آپ دیکھیں شازیب اس قرارداد کو پیش کر کے جو منظوری کے علاوہ جب اس پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو صرف جو ڈاکٹر افنان اللہ نے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اس کی مخالفت میں دی ووٹ بھی دیا دو بار ووٹنگ ہوئی لیکن جو رائے شماری کروائی اور مرتضی سننگی آئے تو دوبارہ سے بھی چیئرمن سینٹ نے اس پر ووٹنگ کروالی لیکن جو آواز نو کی وقت آتی تھی وہ صرف اور صرف ڈاکٹر افنان اللہ کی ہی آئی اور پھر کچھ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ جو باقی دو سینٹرز تھے جو پی ٹی آئی اور بہرمن تنگی جو تھے وہ اس دوران قاموش رہے ان کی طرف سے ہاں یا نہ کی آوازیں نہیں آئیں اب دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ٹائن یہ قرارداد منظور ہوئی تو اس کے بعد اس کی حمایت میں بھی باتیں ہوئی جو زیادہ تھی افنان اللہ سے واحد تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تو پی بلس پارٹی کے جو سینٹر تھے بہرمن تنگی انہوں نے جو قرارداد ہے اس کی خلاف بھی کوئی چیز نہیں بولی جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو آج دیکھیں 45 منٹ کا تقریباً ٹائم ہے جس کے بعد یہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں اس دوران اگر اسلام آباد میں بھی کوئی سینٹرز موجود تھے جو مخالف پارٹی کے تھے جیسے کہ قائدے اس پر اختلاف بھی سینٹرز سے مسنگ تھے جب قرارداد منظور ہوئی اور قائدے ایوان یعنی کہ ساگڑار سا بھی آج ایوان میں نہیں تھے ڈاکٹر شہزاد وسیم بھی نہیں تھے جس ٹائم یہ قرارداد منظور ہو رہی تھی تو اگر اتنا ٹائم تھا جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی سینٹرز میں اور پورے ملک میں ایک شور شرابہ مت چکا تھا تو بہت سارے سینٹرز ایسے تھے جو بہت قریب تھے اور وہ آ سکتے تھے اجلاس کے اندر پارلیمنٹ لوجس سے واپس آ سکتے تھے اور شاید باپ پارٹی جو ہے جس کے بہت تھوڑے ارکان تھے فاتح کے تھوڑے ارکان تھے جو پریزنٹ بھی تھے ان کو یہ شکست بھی دی جا سکتی تھی اتنی بار ٹیبل کیا تھا ڈیبیٹ کے لیے تو ایک اور دفعہ ووٹنگ کے لیے اس کو پیش کر دیا جاتا لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا تھا اور اس میں کچھ میمبرز موجود تھے لیکن وہ بھی نہیں آئے جب اجلاس ختم ہو گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ آئے انہوں نے کچھ پروٹیسٹ بھی کیا لیکن اوورال طور پر جو شازیب جو نظر آیا کہ سینٹ کے اندر پہلے بھی اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کرا دادے منظور کی گئی اور اب بالکل ہی اسی طریقے سے کیونکہ ہی بہت کانٹوورشل ایشو بنا ہوئے اور اب سینٹ میں ہائیس فورم دیکھیں صرف چودہ لوگ تھے سینٹ میں گو کے کہتے ہیں کہ سینٹ میں کرا دادے اکثر اوقات منظور ہو جاتی ہیں اور ان پر implementation کی بات نہیں ہوتی لیکن آج ایک بڑی interesting بات ہوئی ہے کہ جس ٹیم سینٹ نے یہ کرا داد منظور کی اس کے چند گھنٹوں بعد سینٹ کا جو notification تھا اور جو انہوں نے parliamentary affairs کو لکھا ہے کہ آپ اس کے اوپر implement کر کے ہمیں two months کے اندر ویسے two months کو انہوں نے time دے دیئے اس کے اندر لیکن انہوں نے اس کو address کر دیا سہدر پری ایم آفیس کو بھی election commission کو بھی متعلقہ جیسے کہ department سے ان سب کو address بھی کر دیا ان کو بھی cc کر کے انہوں نے یہ notification بھیجوا دیا یعنی کہ سینٹ نے اس کرا داد کو مکمل طور پر آپ مکمل کیا ہے اور اس کو جو ہے dispatch کیا ہے بھیجوا بھی دیا ہے اور سینٹ کی طرف سے اس کرا داد نے کافی سارا جو سوالہ حضرت اٹھائے ان پر ایک اور سوال یہ اٹھائے کہ کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی ڈاکٹر افنان اللہ نے اس کرا داد کی مخالفت کی لیکن انہوں نے کورم کی نشاندہی نہیں کی اور اس کرا داد کو رکا جا سکتا تھا